چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کرے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے آج یہ ویڈیو میری باقی ویڈیو سے مختلف اور تھوڑی سی لمبی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں سے اپنی دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ نیگٹیف کرٹیسزم مجھ پہ کیا جا رہا ہے میں اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پاکستان جیسے ملک میں پیدا کیا پہلے کرکٹ کے ذریعے اور اب فاؤنڈیشن کے تھرو میں قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں عمران بھائی ہمیشہ سے میرے لیے آئیڈیل رہے ہیں اور میں آج بھی ان کی انہی کی وجہ سے ان سے انسپائر ہو کے میں کرکٹ شروع کی میں نے اگر وہ نہیں ہوتے تو میرا نہیں خلال کے میں کرکٹ میں جو اللہ نے مجھے مقام دیا وہ نہیں حاصل ہوتا مجھے آہ نائنٹین نائنٹی ڈو کا ورلڈ کپ ہماری یاد ہے جی اور آہ ایک بہت ہی عزبہدس ٹیم کے ساتھ انہوں نے لیڈرشپ آہ دکھائی اپنی اور آہ کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ویژن ہوتا ہے اندران پھر ٹیم اصل جو ٹیم کی ہمیشہ میں بات کرتا رہا ہوں کہ ٹیم ہوتی ہے جو امپلیمنٹ کرتی اپنے لیڈر کی ویژن کو لے کے چلتی ہے اور آہ وہ ورلڈ کپ ہم جیتے اور آہ ایک سیاستدان کی ایسیت سے ان کے اچھے کاموں کی ہمیشہ میں نے تعریف کی اور آگے بھی کرتا رہوں گا آہ ان کے بڑے اچھے انیشیٹیو شوکت خانم کی اگر بات کی جائے یا جب وہ حکومت میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جو صحت کا انیشیٹیو تھا وہ بہت زبردست تھا بارہا یہ میں نے بات کی ہے کہ کسی کی بھی حکومت ہو ان کو پانچ سال ضرور ملنے چاہیے اور اسی کی پرفارمنس کو عوام میں لے جا کے آہ ووڈ لینے چاہیے آہ میں نے کبھی ان کی ذات پر آہ تنقید نہیں کی ان کو ایک لیڈر کے طور پر آہ دیکھا ہے آہ پھر بھی ان کی کسی پالیسی یا سوچ کے اختلاف کا آہ حق مجھے آہ بلکل حاصل ہے لیکن اس بات کو آہ ضرور آہ بتانا چاہوں گا کہ ایک دوسرے کے اختلاف کو نفرت میں آہ بدلنا نہیں چاہیے آہ اختلاف کو برداشت کرنا ایک معذب معاشرے کی آہ نشانی ہے میں نے تمام باتیں سیاسی نظریہ کو مد نظر رکھ کر نہیں کی بلکہ ایک عام پاکستانی ہونے کے حیثیت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ لوگوں سے اور آگے بھی کرتا رہوں گا ہم سب کو حق حاصل ہے اور ہم سب کو اس حق کا آہ خیال رکھنا چاہیے آہ شباز شریف کو وزیر آزم بننے پہ آہ میں نے مبارک بات دی مجھے پتہ تھا کہ کافی کرٹیسائز آہ کرٹیسیزم آئے گا میرے اوپر اس کے پیچھے کوئی سیاسی یا ذاتی آہ مفاد شامل نہیں ہے ہمارے ملک کا جو بھی آہ سربڑا ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے اور وہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی نمائندگی کرتا ہے تو اگر ہم اپنے ملک کی عزت آہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے تمام حکمران جس وقت بھی وہ حکومت میں آتے ہیں ان سب کی عزت کرنی چاہیے تاکہ دنیا ان کی عزت کرے میں خاص طور پر ہمارے جو اور سیس پاکستانی ہیں ان کا دل کی گہرائیوں سے پورے پاکستان کی طرف سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا رول ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے اور ان سے ملکے خوشی ہوتی ہے کہ وہاں سات سمندر پار بیٹھ کے بھی پاکستان کی فکر کرتے ہیں اور اگر وہ اتنا دور ملک سے رہ کے پاکستان کی فکر کرتے ہیں تو ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں کیا ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے کیا ہم ایک ہو کے ساتھ نہیں چل سکتے چل سکتے ہیں اگر آپ کی چاہت ہو تو ہر چیز ہو سکتی ہے اصل چیز ہماری چاہت کی ہے پاکستان